آج عام آدمی پارٹی کے لیے جشن کا دن ہے بی جے پی کے لیے آدم منتھن کا دن ہے کیونکہ دلی چناب کے نتیجے یہ چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی ستہ میں واپسی ہو رہی ہے بی جے پی تیرہ سیٹ پر تین سے بڑھ کر تیرہ پر تو پہنچ رہی لیکن جتنے تین تیرہ انہوں نے کیے اس کے باوجود بھی صرف دس سیٹیں بڑھیں اس کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں عام آدمی پارٹی اپنی دس سیٹیں گھوا رہی ہیں لیکن پانچ سال کی انٹی انکمنسی ہونے کے باوجود بھی ستاون سیٹیں جیت پانا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے عام آدمی پارٹی اور عربین کیج جوال کے لیے تو اگر ہم کچھ گرافکس کے ذریعہ آپ کو دکھا سکیں کیا تصویر ابھی تک نکل کر آئی ہے دلی کے لیے سب سے پہلے ڈرون آپ کے سامنے ہے عام آدمی پارٹی ستاون کانگریس کا کھاتا نہیں کھلا بلیدان کی باتیں وہ کر رہے ہیں آنیا شونیا بی جے پی تیرہ یہ تصویر ہے ڈرون سے آپ کو ہم نے دلی میں کس کو کتنی سیٹیں آئی ہیں وہ دکھانے کی کوشش کی ہے ستاون سیٹوں پر آم آدمی پارٹی اس وقت آگے چل رہی ہے تیرہ پر ماتر بھارتی جنتہ پارٹی سیلے سیدھے کہیں تو آم آدمی پارٹی کی دس سیٹیں کم ہو گئی پچھلی بار کے مقابلے اور وہ دس سیٹیں آئٹ ہو گئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے میں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی کارڈ نہیں چلا ہندو مسلمان پر بوٹ نہیں پڑے شاہین باگ کے نام پر کوئی بوٹ نہیں ہوا ایسا لگتا ہے پاکستان کا نعرہ تک دیا گیا تھا لیکن وہ بھی ان چنابوں میں کام نہیں آیا سب سے بڑی وجہ رہی کیجریوال کے ٹکر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے کوئی نیتہ نہ ہونا گولی ماروں غداروں تک کا نیتہ غداروں کو تک کا نعرہ لگا منچ سے لیکن وہ بھی کسی کام نہیں آیا اتنا زور اتنا پرچار زمین پر اتنے نیتہوں کا کو اتارنا اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی پانچ سال کی کیجریوال سرکار کے بعد دس سیٹیں اپنے خاتے میں جوڑ پائی ہے تو ضرور یہ سوچنا پڑے گا پارٹی کو جو نیرٹیو دلی میں تھا کیا پارٹی اس کو پڑھ نہیں پائی اور پڑھا تو کیا اسے کاٹ نہیں پائی سورب ہمارے ساتھ سمبیت پاترہ بی جے پی کے پربکتہ جڑ گئے ہیں سمبیت پاترہ بہت سواگت آپ کا بہت اچھی خبر تو آپ کے لیے نہیں ہے تین سے آپ بڑھ کر تیرہ ہو رہے ہیں اور جس طریقے کیا پرچار ہوا جتنا دم لگایا اس کے بعد کیا یہ دس سیٹیں بڑھنے کی امید آپ کر رہے تھے یا اس سے زیادہ کی امید تھی نہیں شوشان جی اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ امید تو ہماری بہت آگے کی تھی مگر آپ گلاس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر اگر پچھلی بار سے کمپیر کیا جائے تو ووٹ شیئر میں بھی اور سیٹ کی تبدیلی میں بھی بڑھت ہے پچھلی بار جہاں 33-34% ووٹ شیئر آیا تھا وہی بڑھ کے اب 40-42% ووٹ شیئر بنتا دکھ رہا ہے اور پچھلی بار کے حساب سے سیٹ بھی 3 سے 13-14 کی طرف جا رہی ہے وہ اپنے آپ میں بڑھت ہے پھر بھی کیا کارن رہے جس کے کارن کی بھارتی جنتہ پاٹی وہ مقام تک نہیں پہنچ پائی جو ہماری آشا میں تھی مجھے لگتا ہے اس پر پاٹی منتھن اوشے کرے گی مگر آپ نے ایک بہت مہتوپون وشہ بھی رکھا ہے یہاں پر کی who takes on اروند کیجریوال اروند کیجریوال جی کے خلاف چہرہ کون کیا یہ ایک مہتوپون وشہ رہا ہے مجھے لگتا ہے پاٹی اس پر چنتن کرنے کے بعد جرور اپنے وشہ کو آپ کے سامنے بھی رکھے گی دیکھئے آج سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے جب 2019 کے لوگصبح کے چناؤں میں ہم اترے تھے تو 56% ووٹ شیئر بارتی جنتہ پاٹی کی تھی کہیں نہ کہیں نریندر موڈی جی کا کوئی وکلپ نہیں ہے راشتر کے لیے اس بات کو جنتہ نے accept بھی کیا تھا خیق اسی کے طرح پر چلتے ہوئے جنتہ یہاں بھی شاید جاننا چاہتی ہوگی کہ ان کا وکلپ کارویند کیجریوال جی کا وکلپ دلی میں کون ہے یہ سب مہتوپون وشہ ہے سمبید جی اگر آپ اربیند کیجریوال کے سامنے کوئی چہرہ تو نہیں دے پائے نتیجے سامنے ہیں اس ہار کا کوئی چہرہ ہے کوئی چہرہ ہے جو یہ اون کرے ہار کیا وہ چہرہ امید شاہ ہے جی پی نڈا ہے کون ہے وہ چہرہ جو کہے کہ یہ ہار میری وجہ سے ہوئی دیکھیں میں تو کہوں گا مہنت اور پریشنم کو کبھی بھی ڈیمرٹ کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہیے اگر امید شاہ جی ہوں چاہے جی پی نڈا جی ہوں چاہے ہمارے بڑے نیتا ہوں آج سے پہلے آپ نے کتنی بار دیکھا تھا کہ اتنے بڑے کارے کرتا اتنے بڑے نیتا وہ سڑک پہ اتر کے گھر گھر جا رہے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ گیلونائز کرتا ہے دیکھیں آج کا دن کوئی سادھارن دن بھی نہیں ہے آج کا دن دین دیال اپادیائے جی کا جینتی ہے دین دیال اپادیائے جی جب تک پارٹی میں آپ دیکھیں جنرل سیکیٹری ہمارے پارٹی کے رہے ان کی مرتیو بھی ہو گئی ان کی ہتیاں ہو گئی مزفر اتر پردیش میں جب ان کی ہتیاں ہوئی اس سبے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پارٹی جو کہیں بھی نہیں سٹینڈ کرتی ہے وہ پارٹی یہاں تک آئے گی آج ہم یہاں تک کیسے آپ آئے ہیں محنت کے بلبوتے پر آئے ہیں نہیں سر لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے ان دو سو نیتاؤں کو کیندریم منتریوں کو عمید شاہ کو ان کے گھر پر چناب کے پہلے نہیں جاتے دیکھا اور اسی لئے انہوں نے کہا جب پہلے نہیں آئے آب آ رہے ہیں تو آپ کو کیوں وڑ دیں دیکھیں اگر یہ سوال اٹھتا میں نے کہا نا اگر منتھن اور چنتن پارٹی کرتی ہے تو یہی سب وشیوں پر چنتن ہوگا عمید شاہ جی بھارتی جنتہ پارٹی ڈلی کے ادھیاکش نہیں تھے نہ ہی جے پی نڈا بھارتی جنتہ پارٹی ڈلی کے ادھیاکش نہیں سو بھاوی کروپ سے لازٹ پاری میں لازٹ اوورز میں کس پرکار سے کاریکرتاؤں کو موبیلائز کرنا ہے کس پرکار سے کاریکرتاؤں کو آگی لے جانا ہے ماہول کھڑا کرنا ہے وہ ان کا کام تھا انہوں نے اس کام کو بکھو بھی نہیں بایا اتنا محنت کر کے جمین پر اترنا اور ایک ایک الیکشن کو جہاں پروجیکشن اپینین پول میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو پانچ سے ساتھ سیف دے رہی تھی اس کو کھڑا کرنا اس میں ایک بڑا یوگدان ہمارے بڑے نیتاؤں کا رہا ہے چلا وہ ومرش بھی نہیں چلا جب امیر شاہ جی نے کہا کہ بٹن اتنے زور سے دبانا کہ شاہین بھاگ میں کرنٹ لگ جائے یہ بھی لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ امیر شاہ جی یاد دلاتے تھے منچ سے اور بار بار کہتے تھے ڈلی کا دنگا یاد ہے نا جلتی بس یاد ہے نا تو وہ ومرش آپ کا نہیں چلا اس چناؤں میں اس کو سویکار کیجئے دیکھیں سورف جی ومرش چلے یا نہ چلے وہ مہتوپون بشاہ نہیں ہے مہتوپون بشاہ ہے کیا ہم نے سچائی رکھی یا ہم نے جھوٹ بولا آپ بتائیے سیلمپور میں بس جلا تھا کی نہیں آپ بتائیے شاہین بھاگ میں دیش کو توڑنے کے نارے لگے تھے کی نہیں آپ بتائیے شاہین بھاگ میں جس پرکار کی مانسکتہ کا پردرشن کیا گیا تھا چاہے پردان منتر رہوم منسٹر کو مارنے کی بات اس پرکار کا جہر بچوں کے من میں پھیلانا اور جنہ والی آزادی کی مانگ کرنا ان سب بشیوں پہ کیا ہمیں مون بھردھارن کر لینا چاہیے تھا یا ان سچائیوں کو دھرتی پر اتارنا چاہیے تھا آپ یاد کریے پورے عام آدمی پارٹی میں جہاں ایک طرف سے ایک ڈیوائیڈڈ اوپ میں کمپلیٹ کرلوں عام آدمی پارٹی میں منیش ششودیا کہہ رہے تھے کہ آئی سٹینڈ وٹ شاہین بھاگ آج منیش ششودیا جی کہیں نہ کہیں جدو زہد میں نظر آ رہے ہیں وہی اروند کیجریوال جی بہت چطورائی کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک جنتہ کا رائے شاہین بھاگ کے لیے بنتا جا رہا ہے تو انہوں نے کنی کاٹی تھی اسی شاہین بھاگ سے کہ نہیں وہاں انکرمینینس نہیں ہونا چاہیے وہاں ہم کھڑے نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھ رہے تھے شاہین بھاگ سے سر میں بھی وہی کہہ رہا ہوں سمیت جی میں بھی بلکل وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اروند کیجریوال اپنے اروند کیجریوال شاہین بھاگ پر بولنے سے بچتے رہے میں سویکار کرتا ہوں اس بات کو کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں سکول کے میں بات کرنا چاہتا ہوں بجلی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں پانی کی آپ بار بار بات کرنا چاہ رہے تھے شاہین باگ کی اسی لئے میں نے کہا کہ دو ڈیفرنٹ نیرٹیو تھے دو ڈیفرنٹ اپروچ تھیں اس چناؤں کو لے کر کے ان کی اپروچ جیتی ہے آپ کی اپروچ ہاری آپ اگر کسی بھی بڑے نیتا کے بھاشن کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے آدھے گھنٹے یا 45 منٹ کے بھاشن میں اگر 10 منٹ کا وشہ شاہین باگ کا ہوتا تھا تو اسی انوپات میں سکول کے وشہ میں بجلی کے وشہ میں شڑک کے وشہ میں 5000 ڈی ٹی سی بسوں کے وشہ میں کیمرے کے وشہ میں ان سب وشیوں پہ ہم بات کرتے تھے آپ امید شاہ جی کے بھاشن کی بات کر رہے ہیں آپ یاد کریے امید شاہ جی نے کہا تھا کتنے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کچھ سکول کے ویڈیوز کو جس کو لے کے پریس کانفرنس خود اروند کےجریوال جی نے کیے ہیں تو ہر وشہ پر ہم نے باتچیت کی ہے ہر وشہ کو ہم نے پرچ کیا ہے ہاں میڈیا کے لیے بھی ایک مہتوپون ہوتا ہے کسی ایک وشہ پر ڈیویٹ کرانا اور شاہین باگ کا وشہ میڈیا کو بھی مہتوپون لگا شاہین باگ کا وشہ پورے ہندوستان کا وشہ بنا وہ کول دلی سیسرک وشہ نہیں تھا اس لئے شاہین باگ زیادہ دکھا اور اس لئے ہم اپوروجیٹک بھی نہیں ہیں میڈیا کو مہتوپون لگا نیتاؤں کو لگا لیکن جنتہ کو کیوں نہیں لگا یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں شاہین باگ جس اوکلا میں ہے وہاں آپ پیچھے چل رہے ہیں جن علاقوں کو شاہین باگ کی وجہ سے جام جھیلنا پڑا ان تمام علاقوں میں بھی آپ پیچھے چل رہے ہیں پبلک دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے فسی رہی ایمبلنسز فسی رہی بچوں کو پیرنٹس کو دکھت ہوئی پھر بھی انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا کیوں دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ کارن رہے ہوں گے ہو سکتا ہے دیکھیں شاہین دو چیزیں ہیں یا تو شاہین باگ کے وشاہ کا بلکل کوئی مہتو نہیں ہے یا تو جن وشیوں کو لے کے اروند کیجریوال چناؤں لڑ رہے تھے بجلی پانی سڑک اتیادی وہ بھی مہتوپون وشے ہیں دیکھیں میں تو مانتا ہوں بجلی پانی سڑک سکول یہ سب بھی مہتوپون وشے ہیں اس پہ بھی بھارتی جنتہ پاٹی جنگ لڑ رہی تھی اور وہیں شاہین باگ بھی بہت مہتوپون وشے ہیں ووٹ آنا نہیں آنا یہ مہتوپون نہیں ہے کچھ وشے جیسے آرٹیکل 370 شاہین باگ CAA رام مندر رام مندر کا وشے بھارتی جنتہ پاٹی 80 کے دسک سے بھی پہلے اٹھا کے چل رہی ہے آج جا کے ہم نے رام مندر کو بنتے ہوئے دیکھا ہے تو کچھ وشیوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے بھارتی جنتہ پاٹی کچھ وشیوں کو چناوی طریقے سے اور سیٹ پہ تبدیل ہونے کے طریقے سے نہیں دیکھتی ہے اور میں آپ سے اب عنومتی چاہتا ہوں سات منٹ کا سمیہ تھا مجھے اب عنومتی دیجئے ہمارے بڑے بھائی سہنواز جی آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ سمبیت پاترہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا لیکن جو جو چرچہ ہوئی سورب ان سے کیا الکا جی جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے منتھن کریں گے وہ بات تو صحیح ہے لیکن جن مدوں کو ووٹ میں تبدیل ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ان پر اب بھی قائم رہیں گے ان کی یہ سوچ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے اور فائدہ دے گی پارٹی کو مجھے رکھتا ہے ہم دلی سے تھوڑا سا پیشے چلے پیشلے جو تین اسمبلی الیکشنز تھے ایک بڑا ایک بہت بہت بڑی جیت کے بعد لوگ سب ہمیں لگاتار یہ چوتھی اسمبلی میں ان کی ہار ہوئی ہے یا نتیجے ویسے نہیں آئے جیسا جیسے ہریانہ میں انہوں نے سرکار بنا لی لیکن وہ جو اب کی بار ستر بار کنا رہا تھا اس حساب سے ان کی نتیجے نہیں رہے جھارکھن میں مہاراست میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے راشتری مدنوں پر چناؤ لڑا اب بیچے پی کو ایک بار اس بات کا منثل مجھے لگتا ہے کرنا چاہیے کہ اسمبلی چناؤ ہوں تو کیا وہاں کے لوکل مدنے اس راجے کے اس جگہ کے لیے جائیں یا راشتری مدنوں پر ہی چناؤ لڑا جائیں جیسا کہ اس بار کیا اور پشلی تین اسمبلی میں کیا یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے دلی میں شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ دلی ایک اسمبلی تو ہے پوری تین اسمبلی نہیں ہے لیکن ہاں الگ سرکار ہیں یہاں کی لیکن وہ کے اندر سرکار کا بھی گڑ ہے یہاں سے کے اندر سرکار چلتی ہے تو شاید یہاں اس بار راشتری مدنے چل جائیں لیکن اب نتیجہ دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہوا دلی کے ووٹر نے بہت سمجھداری سے جب لوگ سبا کو چناؤ آیا تو انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا کہ راشتے مدنے ہیں آپ دیش وی دیش میں جو دیش کا نام کر رہے ہیں بڑے مدنوں پر جو فیصلے لے رہے ہیں اس میں آپ صحیح ہیں لیکن ابھی یہ جو ہمیں لوکل مدنوں پر ہم ووٹ دیں گے اور دیا ہے تو اس بارے میں ضرور بی جے پی کو مجھے لگتا ہے منتھن کرنے کی ضرورت ہے ایک اپروچ اور دیکھ رہی ہے اس میں بھولی مارو گداروں کو اگر سانسد کہے گا کہ دیش میں گھروں میں گز کر ریپ ہوگا بلاتکار ہوگا اور مارکاٹ مچے گی تو یہ صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کن ویشیوں پر چناؤ لڑا آج وہ یہ کہہ کر کہ اتنے آسانی سے نہیں نکل سکتے کہ بجلی پانی کا مدتا تو ہم بھی اٹھا رہے ہیں جہاں بدرپور میں کھڑے ہو کہ امیش شاہ جی نے جو ریلی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بدرپور کے لوگ اتنی زور سے ووٹ دمائے کہ شاہین باک تک کرنٹ پہنچے یا جو پرویشورما نے جہاں جہاں ریلی کر کے جو جو اپنے مک سے اس طرح کی باتیں نکالی تھی جہاں 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 پرویشورما کی جو پشچمی دلی ہے وہاں ایک سیٹ بی جی پی کو نہیں آئی موڈل ٹاؤن جہاں کپل مشرا نے بیان دیا تھا وہ کی سیٹ وہ جالی